سلام علیکم ورحمت اللہ وہ ہے شیڈ کے مطلب کہ کیٹل فارمنگ میں بچڑا فارمنگ میں شیڈ کس طرح کانا چاہیے شیڈ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے چڑھائی کتنی ہونی چاہیے ہائیڈ کتنی ہونی چاہیے اور شیڈ کے اندر جو محول ہے وہ کس طرح کانا چاہیے آج کی جو ویڈیو ہے وہ مکمل انشاءاللہ شیڈ کی معلومات پر ہوگی اور انشاءاللہ بہت اچھی معلومات دے گائیں گے تو یہ جو شیڈ جس جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ راجووال پکارا میں ہم کھڑے ہیں حافظ مشترکہ کیٹل فارمنگ کا یہ شیڈ ہے تو یہ میں شیڈ نیاں بنا رہا ہوں اس کے مطلق میں تمام دوستوں کو بتانا چاہوں گا اس کی ہائیڈ کتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہے چوڑائی کتنی ہے تو دوستو پہلے میں یہ واضح کر دوں شیڈ کے اندر جن چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ان میں سے نمبر ون جو چیز ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جانور کو سکون دا محول ملنا چاہیے جانور کو آرام دا محول ملنا چاہیے جانور کو سکون تب ملے گا آرام تب ملے گا جب آپ اس کو فیسیلیٹی دیں گے اس کو سفایا دیں گے اس کے نیچے فرش جہاں پر انہوں نے کھڑے ہوگے کھانا ہے وہاں پر فرش ہوگا اور جہاں پر انہوں نے بیٹھے ہیں وہ کچھی جگہ ہوگی اور جو پانی کی نکاسی کا انتظام ہے بارش کے دوران وہ بہترین ہوگا تاکہ بارش جتنی مرضی آئے تو فارم کے اندر کیچڑ نہ ہو تو اس کے علاوہ پانی کے اندر ہو دیا ہونے چاہیے ساف پانی کی فارم کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ہی جانور جو ہے وہ سکون محسوس کرے گا تو ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فارم بنایا ہے اور میں اس کو بنا رہا ہوں یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس شیڑ کی میں آپ کو لمبائی چڑھائی بتا دوں گا یہ جو ہم نے اس کی لمبائی رکھی ہے شیڑ کی وہ ہے 250 فٹ لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب بھائیوں سے بھائی دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو دیوار ہے یہ 250 فٹ لمبی ہے یہ مشرق سے مغرب کی جانب دیوار 250 فٹ لمبی ہے اور یہ شیڑ 250 فٹ لمبا ہوگا اور اس شیڑ کی جو چڑھائی ہے جو آگے کو شیڑ آئے گا وہ 17 فٹ چڑھا ہوگا یعنی کہ 22 فٹ لمبا ہوگا اور 17 فٹ یہ چڑھا ہوگا تو اسی طرح ہی مشرق اور مغرب کے بعد شمال اور جنوب کی جانب یہ دیوار ہو رہی ہے اس دوار کی جو لمبائی ہے یہ ہے 200 فٹ شمال سے جنوب کی جانب جو دیوار بن رہی ہے اس کی لمبائی 200 فٹ ہے تو اس پر بھی شیڑ بنے گا اور اس شیڑ کی جو چڑھائی ہے شمال سے جنوب کی جانب اس کی بھی چڑھائی جو ہوگی آگے کو جو شیڈ ہوگا اوپر وہ ستارہ فیٹ ہوگی تو یہ دو سائیڈوں پر شیڈ ہوگا باقی اس کے بعد دو سائیڈے بات جائیں گی اب میں نے اس جگہ کا انتہاب کیوں کیا یہ شیڈ درمیان میں کیوں نہیں بنایا یہ ساری چیزیں میں اس میں شیر کروں گا کیوں کہ اکثر فارمر کہتے ہیں کہ شما درمیان میں فارم بنانا چاہیے اور مشرق اور مغرب کی جانب بنانا چاہیے تو میں نے درمیان میں فارم اس لیے نہیں بنایا مشرق اور مغرب کی جانب درمیان میں تاکہ جب سردیاں آتی ہیں تب ہوا کی کراسنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جانور سردی کی شدت کو برداشت نہیں کرتے تو جانور کو جو گروہ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو جانور گروہ جب سردیوں کی ہوایں تیز چلتی ہیں تو جو جانور کی گروہ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے دوار کے ساتھ دونوں سائیڈوں پر دوار کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بنانا ہے فارم تو جب یہ ساتھ بان جائے گا جب سردیاں آئیں گی تو ایک سائیڈ پر دوار ہوگی دوسری جو اس کا فرنٹ سائیڈ ہوگا وہاں پر ہم ترپالیں وغیرہ لگا لیں گے تاکہ جانور کو ہیٹ ملے اور گرمی کے اندر وہ ترپالیں اوپر اٹھا دیں گے اور میں نے دوار کی بیک سائیڈ پر دواروں کے اندر میں نے سراخ بنوائے ہیں سراخ بنوانے کا مقصد یہ ہے کہ جب گرمی ہو جانوروں کو ہوا آتی رہے جب سردی آئے گی تب یہ سراخ ہم آرزی طور پر بند کر دیں گے تو اس کے بعد دو سائیڈوں پر شیڈ ہوگا میں نے بتا دیا کیونکہ ایک جو دبا ہوتا ہے اس کی چار سائیڈیں ہوتی چاروں سائیڈوں میں سے دو سائیڈوں پر شیڈ آ رہا ہے باقی بچ کی دو سائیڈیں تو وہ دو سائیڈیں میں بھائی سے کہوں گا دکھائیں وہ دو سائیڈیں یہ ہیں جہاں پر آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں تو یہ دو سائیڈیں بہتے ہیں یہاں پر دونوں سائیڈوں پر درخت ہیں الحمدللہ اور ان درختوں کا مجھے ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے کیونکہ ان درختوں کی وجہ سے مجھے فارم کے اندر نیچرلی محول ملے گا تو جانور جو ہے جب گرمی ہوگی دھوپ ہوگی شیڈ کے نیچرل بھی بیٹھیں گے اور درختوں کے بھی نیچرل بیٹھیں گے اور جو درخت کے سائیڈ کا فائدہ ہے وہ شیڈ کے سائیڈ کا بھی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا شیڈ ہوگا جانور جب گھرمی ہوگی زیادہ تپش ہوگی تو جانور درفتوں کی نیچے بھی بیٹھیں گے اور سائے کے نیچے بھی آ کے بیٹھیں گے تو جانور انشاءاللہ گروتھ اچھی کرے گے اس کے بعد میں نے جو اس کی نکاسی رکھی ہے وہ میں نے سارے فارم کی نکاسی اس سائیڈ کو رکھی ہے شیڈ سے باہر کی جانور وہ انڈ پر ساری نکاسی جائے گی اور اس کا جو میں نے وہ کہتے ہیں اس کی نکاسی کا سسٹم رکھنا ہے میں نے زمین اس طرح ٹیپر کروانی ہے تاکہ جتنی مرضی بارش ہے سارا پانی آخر پر اینڈ پر چلا جائے وہاں پر ایک کھالی ہے اور کھالی کے ذریعے پانی سارا فارم سے باہر چلا جائے گا تاکہ بارش جتنی مرضی ہو اس شیڈ کے اندر ایک کترہ بھی پانی کا کھڑا نہ ہو اس کے بعد یہ جو میں شیڈ بنا رہا ہوں اس کے اوپر جو اس کی چھت ڈالنی ہے وہ میں نے تیرہ فٹ اس کی ہائٹ رکھی ہے چھت کی آپ بھائی سے کہوں گا دکھائیں یہ پلر ہو رہے ہیں یہ دیوار کی ہائٹ جو ہے وہ دس فٹ ہے اور پلر تین فٹ اور اوپر نکل جائیں گے تو تیرہ فٹ پہ چھت جب پڑے گی تو اس کے درمیان میں تین فٹ کا کھلا ہو جائے گا دیوار سے اور چھت کے درمیان تین فٹ کا کھلا ہوگا تاکہ ہوا کی وینٹیلیشن ہوتی رہے ہوا کی کروسنگ ہوتی رہے تو یہ اس کی میں نے ہائٹ اس لیے تیرہ فٹ تین فٹ اس لیے بڑھائی ہے تاکہ جانور کو حبز نہ ہو اس کے بعد میں یہ ساری دوار جو دھائیسو فٹ لمبی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تین فٹ چوڑی خرلی بناوں گا اور اس خرلی کے اندر پانی کی دو سے تین ہودیاں بناوں گا ساف پانی کی تین سے چار ہودیاں بلکہ بناوں گا اس دھائیسو فٹ لمبائی کی جو لائن ہے اس کے بعد یہ جو دو سو فٹ لمبی دیوار ہے اس کے ساتھ بھی سیم میں ہودیاں بناوں گا پانی کی اور خرلی بناوں گا خورلی کے درمیان میں پندرہ سے بیس فٹ کے فاصلے پر ہر پندرہ سے بیس فٹ کے بعد ایک پانی والی ہو دی ہوگی یا تیس فٹ کے بعد تاکہ جانور جب چاہے وہ اس کی پانی تک رسائی بھی آسانی سے ہو اور خوراک تک بھی رسائی آسانی سے ہو اچھا تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اصل میں میں نے پھر دوبارہ یہ بتاتا چلوں بھائیوں کو جانور کی گروہ کا انحصار خوراک پر تو ہوتا ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن محول پر سب سے زیادہ انحصار ہوتا ہے اگر آپ جانور کو محول نہیں دیں گے اگر آپ جانور کو سکون نہیں دیں گے اگر آپ جانور کو ریلیکس نہیں رکھیں گے تو جانور کو جو مرضی کھلا لیں جانور خوراک جتنی مرضی کھلا لیں جانور گروہ میں کمی رکھے گا جانور فل گروہ نہیں کرے گا وہ آپ کو کہہ لیں کہ جو آپ کی مطلوبہ گروہ ہے وہ آپ کو نہیں مل سکیں جب تک آپ اس کو جانور کو سکون نہیں دیں گے تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے جب بھی آپ شیڈ بنائیں جب بھی آپ شیڈ کی کنسٹرکشن کریں ایک تو یہ ہے کہ آپ سائے کا ان کا پروپر انتظام کریں شیڈ کا جو ہوتا ہے اس کے بعد شیڈ کی نیچے پنکھیں لگائیں انشاءاللہ میں بھی لگاؤں گا تاکہ جو گرمیاں کو مسلم ہوتا ہے تو جنور سخون سے رہے اس کے بعد پانی کی نکاسی سب سے مہن چیز ہے جتنی مرضی بارش آ جائے آپ کے شیڈ کے اندر پانی کی ایک بوند بھی کھڑی نہیں ہونی چاہیے سارا پانی بائیس جانا چاہیے نکاسی ہی آپ کی اس طرح کی ہونی چاہیے اس کے بعد جو جنور آپ پرچیز کر کے لاتے ہیں ان کے لیے آپ نے پورشن بنانے ہیں جو پرانے جنور کھڑے ہوتے ہیں وہ علیہ دہ پورشن میں کھڑے ہونے چاہیے ان کی ٹریٹمنٹ علیہ دہ تریقیس ہونے چاہیے جب ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے تب آپ اس کو آگے شکت کر دیں تو اس لئے فارم کے اندر کم از کم دو پورشن ضرور بنانے چاہیے ایک پورشن جہاں پر نئے جنور آئے تو دوسرا پورشن جہاں پر پرانے جنور کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ میں میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے یہ تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے لوگ اس سے گھبراتے ہیں ایک چھوٹا سا حصہ بنانا چاہیے شیڈ کے اندر ہی جہاں پر ایسا جنور کھڑا کر سکیں جہاں پانچ سے دس جنوروں کی کھڑے ہونے کی کنجائش ہونے چاہیے اگر فرض کریں آپ کے فارم کے اندر کسی قسم کی بھی بیماری اٹیک کرتی ہے تو آپ فوراں سے اس جنور کو علیدہ کر دیں اور آپ کے پاس شیڈ کے اندر جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہ علیدہ کھڑا ہو سکے اور جو بیماری ہے وہ دوسرے جنوروں میں منتقل نہ ہو سکے تو لہٰذا اس چیز کا الخاص کیا رکھیں کہ اپنے شیڈ کے اندر ایک میڈیکل جنور جن کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو علیدہ کھڑا کرنے کے لیے صحت مند جنوروں سے دور کرنے کے لیے ایک علیدہ سے چھوٹی سی جگہ بنی ہونی چاہیے جہاں پر آپ ان کو کھڑا کر سکیں اور اپنے فارم کو آپ بچا سکیں دوسرے جنوروں کو آپ بیمار جنوروں سے بچا سکیں تو یہ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے یہ ضرور اس چیز کا خیارت کھا جائے اس کے بعد میں بتاتا ہے جنوروں میں جو ان کے اوپر شیڈ کے اوپر چھت ڈال رہا ہوں وہ میں کنکریٹ کی ڈال رہا ہوں جیسے کہ یہ پلر بھی پڑے ہوئے ہیں سلاپے بھی پڑے ہوئے ہیں سارا سمان آ چکا ہے تو میں کنکریٹ کی چھت ڈال رہا ہوں کنکریٹ کی چھت ڈالنے کا مقصد ایک ہی مقصد ہے کہ یہ پائے دار بھی ہوتی ہے اور تھنڈی بھی ہوتی ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ گرم ہو جاتی ہے دوسری اس کے مقابلے میں ہوتی ہے بانسوں کی شٹ وہ گرم نہیں ہوتی وہ تھنڈی رہتی ہے لیکن وہ پائے دار نہیں ہوتی وہ سال دو سال کے بعد آپ کو اس کی ریپیرنگ کرنی پڑتی ہے وہ کہتے ہیں روز روز رونا پڑتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو پریارٹی دی تا کہ اس کی پائے دار بھی پوری ہے اور اس کے جو تھنڈک ہے وہ بھی پوری ہے تو اس لیے میرے خیال میں کم کریٹ کی چھت کا انتخاب کرنا چاہیے اور مجھے یہ جو چھت ملی ہے الحمدللہ مجھے بہت اچھی اور مناسب قیمت پر مل گئی ہے یہ مجھے بانسوں کے ریٹ میں مل گئی ہے یہ پورانی چھت تھی یہ پولٹری فارم تھا کوئی وہ انہوں نے وہاں سے اتاری ہے اور میں نے ان سے ڈیر کی ہے یہ مجھے الحمدللہ بانسوں کے ریٹ میں مل گئی ہے تو اس لیے میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیوز تو آپ دیکھتے رہتے ہیں اس سے اچھی بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گی بہت زیادہ لیکن جو اچھی چیزیں آپ کو ویڈیوز کے انتر ملتی ہیں ان کو پک کریں اور شیڈ جب بھی بنائیں آپ پانی کی نکاسی کا خاص خیال رکھیں اور جانور کو محول دینے کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں اگر آپ جانور کو محول نہیں دیں گے تو آپ کو شیڈ بنانے کا اتنے پیسے لگانے کا کچھ آپ کو دیکھتے ہیں کیونکہ جب تک جانور کو محول نہیں ملے گا جانور قروف نہیں کرے گا تو منہpled کے لیے جانور کو چاروں سائی دھنا ہے ہم سے د Ốương درخت دے سکتے ہیں دو سائیڈوں پر درخت دو سائیڈوں پر میں نے دور ہیڈو تک جانور چاہے جانورٹ کھڑے ہو کر کھانا جہاں جس جانور کا دل کرے وہ وہاں کھڑے ہو کر کھائے تو آخر میں میں تمام بھائیوں کو تھوڑا سا حافظ مشترکہ کیٹل فارمنگ کا طرف کرواتا چلوں حافظ مشترکہ کیٹل فارمنگ یہ میں نے کوئی آئے سے پانچ مہینے پہلے شروع کیا مشترکہ فارمنگ کے نام سے اس میں جو بھائی بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ میرا نمبر سکرین پر آ جائے گا وہ تمام تر معلومات میرے سے لے سکتے ہیں اور مشترکہ پروجیکٹ میں ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اور گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں الحمدللہ تو وہ ساری ڈیٹیل جو بھی کسی بھائی کو چاہیے ہو چونکہ یہ شیڈ کے حوالے سے ویڈیو بنائیے تو یہ شیڈ کے حوالے تک کی رہے گی جو بھی کسی بھائی کو ڈیٹیل چاہیے ہو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے فون نمبر میرا ہے 0301 438 050 0301 4038025 تو آج کے لئے اتنا ہی اپنے میرز بہاں کو دیجئے جا حضرت اللہ حافظ